بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو می چینل دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے نئی جوبز جو کہ منسٹری آف میری ٹائم افیرز نے اناؤنس کی ہیں وہ لے کے آیا ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور کون کون سی پوسٹ جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں آپ نمبر ون پہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹینو ٹرائپسٹ کی جو ہے اس کے بعد پانچ سال ایج ریلکس دیے گئے ہیں یعنی کہ تیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں اب آپ اس کی الیجیبیلیٹی دیکھ سکتے ہیں کم از کم جو ہے وہ انٹر میڈیٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ منیمم سپیڈ جو ہے وہ ایٹی ٹو فورٹی ورڈز پر منٹ ہونے چاہیے ان شورٹ ہینڈ اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپیوٹر سکلز ہونے چاہیے نمبر سیکنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسپیچ رائیڈر کی پوسٹ ہے جو کہ فور گریڈ کی ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ فائیف ایئرز ریلکس دیے گئے ہیں تو یہ ٹوٹل تھارٹی ایئرز ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے اس کے اندر آپ کو پرائیمری پاس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا لازمی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائب کاسپ کی جوب ہے جس کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی فائیف ایئرز کی ایج ریلکس دی گئی ہے اور اس کی الیجیبیلیٹی بھی جو ہے وہ پرائیمری پاس ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے یہاں پر اپلائے کس طرح کرنا ہے آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں نمبر تھری پر کے ایج ریلکس دیا گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو آپ نے اپنے جو ہیں تمام ڈاکیومنٹس لے کر انہوں نے اپنا آفیس بتایا گیا ہے آفیس ہے ان کا منسٹری آف میری ٹائم افیرز ایڈ فلور کوحسار بلوک پاک سیکٹریٹ کے اندر اسلام آباد میں ہے دس تاریخ یعنی دس اپریل دوہزار تئیس کو آپ نے یہاں پر پہنچنا ہے آپ اس کا جو فارم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فارم جو ہیں وہ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ www.moma.government.pk سے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ only short listed candidate will be called for test interview یعنی کہ short جو کیے جائیں گے لڑکے short listed انہی کو test اور interview پر بلائے جائے گا تو دوستوں آپ لوگ جو ہے وہ دس تاریخ سے پہلے پہلے اس کا فارم اگر نکال کے فل کر کے دس تاریخ کو ان کے بتاہ ہوئے پتے پر پہنچ جائیں اور ان تمام پوسٹ میں apply کر دیں